اسلام علیکم پیاری سی یورو فیملی سب کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج جو ہے میں ریڈی ہوئی تھی جانے کے لیے یہاں پر جو ہے نا ایک مارکیٹ ہے وہاں پر آفر لگی ہوئی تھی کافی سری گھر کی چیزیں جو یوز کرنے والی ہوتی ہیں نا کچن وغیرہ میں تو وہ وہاں پر میں دیکھنے جانا تھا میں نے تو اس کے لیے میں ریڈی ہوئی تھی تو ابھی ہسپن کو ہالیڈیز بھی ہو چکی ہیں اور اب ہسپن بھی گھر ہوتے ہیں ہم سب ایک ساتھ گھومتے ہیں بہت اچھا رکھتا ہے باہر تو ابھی جو ہے سب سے پہلے تو بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے پارک میں لے آئے تھے ہم تاکہ یہ کھیل لے تھوڑا بہت تو پھر اس کے بعد جو ہے مارگیر چلے جائیں گے کیونکہ جو ہے نا شام کا ٹائم تھا تقریباً فائیو اکلاک کا ٹائم تھا اور آج اتنی زیادہ دوپ نہیں تھی اچھا تھا ویڈر بھی تو تھوڑے دیر کے لیے پھر ہم لوگ یہاں پر آ گئے تھے اور ہوا وغیرہ چل رہی تھی درخت دیکھیں کتنے گھنے ہیں یہاں پر اس پارک میں اور یہ جو گراس ہے سارا یہ جو گراس ہے نا انہوں نے کار دیا ہے تو جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے نا اب بھی گرین گرین نہیں لگ رہا گراس ہے یہ سارا دوپ کی وجہ سے نا سارا ایسے ہو گیا ہے یلو یلو عجیب سا تو انشاءاللہ جب تھوڑا سا گراس بڑا ہوگا نا تو پھر اس سے گرین گرین لگنا شروع ہو جائے گا پارک نا تو یہ بہت ہی جو ہے نا یہاں پر آ کر انجوائے کیا تھا میرے بیٹے نے اور پھر اس کو لے کر ہم لوگ آ چکے تھے مارکیٹ میں مارکیٹ میں جو ہے نا یہ ہاتھ نہیں آتا بالکل تو اس اس کو آج جو ہے نا اس کی سیٹ پر بٹھایا تھا تو جو ہے پھر اس کے بعد اس کو سنیکس بغیرہ دے جاتا ہوں اگر بچے جو نہ نہ بیٹھ رہے ہوں ویسے تو یہ خود بیٹھ جاتا ہے گھر سے جب اس کو لے کر رہنا ہوں تو خود بہت بیٹھ جاتا ہے اور جب کبھی یہاں سے مارکیٹ سے لے کے جاؤں تو پھر نہیں بیٹھتا hinaus کہی پارک بغیر میں لے کر جاؤں تو کہتا ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا پھر میں اس کو سنیک وغیرہ ہاتھ میں دے دیتی ہوں کوئی بھی تو پھر ان کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے اور پھر میں فوراں سے جانے اس کو سیر پر بٹھا دیتی ہوں تو ابھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں تو ابھی جو ہے میں مارکیٹ میں کی طرف ہی جا رہی ہوں اور مجھے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی ہے آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور فرس ٹائم وزٹ کیا ہے اگر میرے چینل کا آپ نے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ابھی جو ہے میں مارکیٹ کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں اور بیٹا بھی جو ہے کافی ہیپی ہے یہ اتر گیا تھا سیٹ پر سے اپنی سے اور بس ابھی یہ کینڈلز وغیرہ کے پاس میں جا کر ان کو چیک کر رہی تھی ان پر کوئی آفر نہیں ہے تھی یہاں پر تو یہ ویسے مجھے بہت پسند ہے یہاں سے کچھ کینڈلز لینی تھی لیکن مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ کنڈلز کی کریکشن بہت زیادہ تھی یہاں پر تو ان کو میں بعد میں پھر کسی دن آ کر پھر وزٹ کروں گی اور پھر میں یہاں سے فرگرنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں جیسے ان کی بھی بہت ہی اچھی فرگرنس ہوتی ہے ان سب کنڈلز کی تو جلا دیں تو پورے گھر میں اتنا بہت پیاری ہوشبو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اچھا فیل ہوتا ہے اور یہ ساری اس سیکشن میں باربی کیو کے چیزیں رکھی ہوئی تھی باربی کیو کے حوالے سے ایکسیسریز تھی تو یہ مٹی کے برطن تھے تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی بہت ہی اچھا تھا تو یہ جو ہے تھا نا یہ مجھے لینا تھا مٹی والا لیکن اس طرح کا جو ہے نا مجھے نہیں لینا تھا وہ ایک بڑا سا ہوتا ہے نا جو ہانڈی ہوتی ہے وہ میں نے لینی تھی تو یہ بھی اسی طرح کا تھا لیکن یہ بہت چھوٹا سائز تھا اس کا تو اس لئے پھر یہ نہیں دیا تھا تو وہ اس طرح کا مجھے ملا ہی نہیں نا ہر طرف ڈھونڈا لیکن کوئی نہیں ملا تو وہ پھر نیکسٹ ایک اور یہاں پر شاپ ہے وہاں سے جا کے لوں گی تو یہ یہاں پر ساری جتنی بھی باسکٹس وغیرہ ہوتی ہیں نا کوئی بھی فروٹ وغیرہ باش کر کے رکھنے یا کچھ بھی تو وہ ساری بھی اچھی ریزنیبل پرائز پر لگی ہوئی تھی کافی اچھی جو ہے نا چیزیں تھی یہاں پر اور کوالٹی بھی بہتر تھی بیسٹ تھی کوالٹی ہے نہیں تھا کہ کوالٹی بلکل لو ہو ہاں کچھ چیزیں تھی لو کوالٹی والی بھی لیکن کچھ چیزیں اچھی بھی تھی آپ دیکھ کر نا ہر ایک چیز کو اچھے سے تو پھر لے سکتے ہیں تو شاپنگ جو بھی کچھ چیزیں لینے تھی وہ تو لے چکے ہیں ہم اور ابھی ہم یہاں پر یہ پیزا شاپ ہے وہاں پر آئے تھے تھوڑے دیر کے لیے بیٹے کو جو ہے نا لے کر کیونکہ بیٹا جو ہے وہ مزید کرتا ہے یہاں جو پیزا شاپ ہے نا وہاں پر لازمی ہر ویکنڈ پر لے کر آتے ہیں ہسپن نا اس کو کہ جو ہے نا یہ پیزا کھاتا ہے یہاں پر اور ابھی یہ پیزے کا ویٹ کر رہے ہیں ہم تو یہ پیزا آ چکا ہے اور اب بس ہم یہ کھائیں گے اور اس کے بعد پھر گھر کی طرف جائیں گے واپس تو بیٹا جو ہے میرا آج اس کا موڈ جو ہے کافی آف تھا شور کر رہا تھا کافی زیادہ شاید اس کو بوک لگی ہوئی تھی اس لیے تو ابھی ہم جو ہے نا یہ پیزا انجائے کرنے لے کے ہیں ویسے میں پہلے پیزا اتنا کھاتی نہیں ہوتی تھی لیکن اب بھی کھا لیتی ہوں جب سب کھا رہے ہو نا تو پھر آپ کا بھی دل کر جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھائے لیا جائے ویسے پیزا ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے فاسٹ فوڈ جو بھی ہو نا وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہیلتھ کے لیے بلکہ کیا بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو نہیں کھانا چاہیے لیکن جب گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے نا تو پھر بندہ کھائی لیتا ہے تو یہ بس ہم میں نے بھی آج کھا لیا تھا اور اس کے بعد میری طبیعت بھی کافی حراب ہوگی تھی تو تو جو تھے نا یہ کوک والے جو کین ہوتے ہیں یہ بھی تھنڈے تھے نا تو ان کے پاس نارمل نہیں تھے تو پھر جو ہے ہم نے تھنڈے پی لیے تھے شاید اس وجہ سے تھوڑا سا نا گلہ حراب ہو گیا تھا تو ابھی جو ہے بس یہ سارا بیزا جو ہے نا وہ فینش ہونے لگا ہے تھوڑی ہی دیر تک تو ویڈیو فاسٹ کر دی تھی میں نے تو یہاں پر فیفٹین سے ٹوینٹی منٹس تو لگے تھے ہمارے اس شاپ پر بھی پیزا شاپ پر پھر اس کے بعد ہم گھر چلے گئے تھے اور ابھی جو ہے یہ ویڈیو کافی لونگ ہو جانی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس کا پارٹ ٹو ہے نا جو وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بعد میں تو اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ شاپنگ جو ہے نا جو بھی میں چیزیں کچن کی لے کر آئی ہوں اور باقی گھر کی ہی چیزیں ساری تھی نا جو میں نے وہاں سے بائے کی تھی تو وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور سے شیئر کروں گی تو میری نیکسٹ ویڈیو ضرور ووچ کیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دے دیں اب اجازت اور ایک ریوکویسٹ یہ آپ سب سے کہ میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لازمی سے لائک کر دیجئے گا مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ میری ویڈیوز کو بہت پسند کرتے ہیں تو بس یہ ایک نیو ویورز کے لئے ہے جو بھی کوئی نیو آیا ہے تو وہ بھی لائک کر دیں تو ابھی مجھے دیں اجازت اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بھی بہت سارا حیار رکھے گا اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمیشہ ہوش رہیں اور جتنے بھی جو نیو ویورز آئے ہیں وہ لازمی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا کیونکہ جو ہے نا اس سے میں موٹیویٹ رہوں گی اور پھر نیو ویڈیو پھر جلدی اپلوڈ کر دوں گی تو چلیں جی بس یہی ریکویسٹ تھی اپنا رکھے گا بہت سا حیال اللہ حافظ